کرسمس تقریب میں کرائیس چرچ کے سربراہ سابر رحمت چرچ سیکریٹری وفا سابر پراؤن یوت پریزیڈنٹ پوجا پرویس چرچ ممران اور مسیحی برادری نے کثیر صداد میں شرکت کی تقریب کے آغاز میں بائبل پڑی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بزرگی اور برطری پر روشنی ڈالی گئی اور انسانیت کے لیے ان کا پیغام بیان کیا گیا کرسمس چریز سجایا گیا اور خصوصی گیت بھی گائے گئے تقریب میں کرسمس کے تہوار کی اہمیت اور اسے منانے کے حوالے سے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے چرچ کے سربراہ صابر رحمت نے کہا کہ کرسمس کے خوشیوں میں چرچ میں مران اور ان کے اہل خانہ کو شامل کرنا چرچ انتظامیہ کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے ہم بھی ہر سال کرسمس سیلیگریٹ کرتے ہیں ہماری منیسٹری ہمارا چرچ جو ہے وہ بھی ہر سال کی طرح اس دن کو مناتے ہیں لیکن اس بار ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے کلیسیا کو اپنے لوگوں کو چلڈرن لائبری کمپلیکس میں بلا کر ٹریسمس پلے کریں تقریب میں شریک لوگوں کا کہنا ہے کہ یسو مسیح کی یومِ ولادت کو پیار محبت کے ساتھ منانا ان کا مذہبی فریضہ ہے اس دن ہمارے خدا یسو مسیح ہمارے لئے پیدا ہوئے تاکہ وہ پوری دنیا کا بوجھ ہم پر سے اٹھائیں اور ہمیں اس دنیا میں ہر قسم کی مشکلات سے بچائیں کرسمس is a season of a blessing of a love اور سب سے بات یہ کہ share of a love کرسمس جو ہے ہمارا جو ہے ایک blessing اور love کا سیزن ہوتا ہے اور میں اس چرچ میں از ای یوتھ کام کرتی ہوں اور خداون کا شکر ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اس کرسمس پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ نے یہ سارا ارینج کیا ہے اور یوتھ کو لے کر ہی ہم اس پہ چلے ہیں کرسمس میں ہم جو celebrate کرتے ہیں کرسمس ہمارے مسیح کی پتائش کا دینا ہے اور یہ کوئی date fix نہیں ہے کہ یہ 25 دسمبر گئی ہو صرف یہ ہے کہ وہ ہماری خاطر دنیا میں آیا اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور ہمیں رہائی اور نجات بکشی تاکہ ہم ہمیشہ کے زمین پاس گئے تقریب میں انسانوں کی آپس میں محبت و اتفاق اور قومی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ کرسمس خوشی اور امن کا تہوار ہے اور ہمیں سب کو اس کو مل جل کر جو شرچسپے کے ساتھ منانا چاہیے کیمرمین حافظ بابر کے ساتھ فرزا نور سٹی 42 چنگرن لائفریری کمپلیک